سٹیج آرٹسٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آمامی خدمتگار ہوتے ہیں وہ سٹیج پر اپنے غم سائٹ پر رکھتے ہوئے لوگوں کو ہساتے ہیں اور ان کے دکھ درد دور کرتے ہیں بعض اوقات اس فریضے کو سر انجام دیتے ہوئے ان کے پیاروں کی وفات تک ہو جاتی ہے لیکن وہ ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتے اور ساری زندگی اسی پشتاوے میں بسر کر دیتے ہیں ایسا ہی کچھ معروف سٹار کومیڈین ناصر چنیوٹی کے ساتھ بھی ہوا اللہ پاک نیو انہیں ہر چیز سے نوازا لیکن اس کے باوجود انہیں غم ہے جو کسی صورت ان کے دل سے نہیں جاتا کون سا پشتاوہ ناصر چنیوٹی کا سائے کی طرح پیچھا کرتا ہے یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں نوے کی دہائی میں واپس جائیں تو فیصلہ باد کے ایک سٹیج تھیٹر کا منظر سامنے آتا ہے جس میں جھاڑو کے تن کے جتنا باریخ شک سامان اللہ سخاوت نہ سمی دیگر کومیڈینز کے ساتھ جگت بازی کرتا دکھائی دیتا ہے یہ اس نوجوان کے کریئر کے ابتدائی دن ہوتے ہیں جس میں اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مستقبل میں اس کی پہچان ناصر چنیوٹی کے نام سے ہوگی جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پنجابی سمجھنے والوں کے دل میں اپنی جگہ اور مقام بنا لے گا ایک طویل سفر تہہ کرنے کے بعد ناصر چنیوٹی جب سٹیج پر ہٹ ہو گئے تو بایق وقت دولت اور شہرت ان کے قدموں میں آگری وہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونے ملک بھی پروفارم کرنے لگے پروڈیوسرز ان کی مقبولیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان پر لاکھوں خرچ کرتے اور بدلے میں کرونوں کماتے ناصر چنیوٹی کے والد کافی سال پہلے گزر گئے تھے مگر اللہ پاک نے ان کی والدہ کو صرف اور صرف اپنے بیٹے کی کامیابیاں دیکھنے کے لیے محلت دی تھی جب ناصر چنیوٹی ڈراموں سے خوب پیسے کمانے لگے تو گھر کی چار دیواریوں پر تاری غربت کے جالے ختم ہو گئے اور ہر طرف خوش آلی چھا گئے اللہ پاک نے انہیں گھر گاڑی سب کچھ دیا جس کے وجہ سے سارے گھر میں خوش خوش رہنے لگے ناصر چنیوٹی سٹیج پر مقبول ہونے کے باعث اپنی زندگی میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے تھے انہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر ڈرامے کے لیے کاسٹ کیا جاتا جس کے باعث ان کے لیے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا ناممکن ہو جاتا چونکہ ان کی مقبولیت پوری طرح سے کیش ہو رہی تھی اسی لیے پروڈیوسر بھی کھلا پیسہ لگا رہے تھے اور ناصر چنیوٹی بھی خوب پیسے کما رہے تھے ناصر چنیوٹی ہمیشہ کی طرح برطانیاں ڈراما کرنے گئے گھر سے نکلتے ہوئے انہوں نے اپنی والدہ سے پیار اور دعائیں لیں اور گھر کی دہلیس پار کر گئے اس وقت دونوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ان کی آخری ملاقات تھی ناصر کی والدہ زیادہ عمر ہو جانے کی وجہ سے اکثر بیمار رہتی تھی ان کا علاج بھی ہو رہا تھا چونکہ ناصر چنیوٹی مصروف زندگی گزار رہے تھے اسی لیے وہ اپنی والدہ کے پاس زیادہ نہیں ہوتے تھے وہ برطانیاں پہنچے تو اپنے ڈرامے کی رہرسل میں مصروف ہو گئے ڈراما شروع ہوا تو سینئر کومیڈین عابد کاشمیری کو لاہور سے فون آیا جس وقت انہیں کال آئی ناصر چنیوٹی ان کے بالکل سامنے کھڑے تھے فون کرنے والا عابد کاشمیری کو یہ اطلاع دے رہا تھا کہ ناصر چنیوٹی کی والدہ رضا الہی سے انتقال کر گئی ہیں یہ سنتے ہی عابد کاشمیری سکتے میں آ گئے پھر ان کے سامنے ناصر چنیوٹی کھڑے ہو گئے جس پر ان سے جذبات پر کابو نہ ہو پایا انہوں نے ناصر سے کہا کہ مجھے تجھ سے ضروری بات کرنی ہے یہ سننے کی دیر تھی کہ ناصر چنیوٹی کی ٹانگیں کامپنے لگیں انہیں فوری پتہ لگ گیا کہ ان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں جب یہ بات انہوں نے عابد کاشمیری سے کہی تو انہوں نے حیرانگی سے پوچھا کہ انہیں اس بات کا کیسے علم ہوا جس پر ناصر چنیوٹی سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ نہ کر سکے اس موقع پر ناصر چنیوٹی کو دو دکھ تھے ایک یہ کہ ان کی والدہ دنیا سے چلی گئیں جبکہ دوسرا بڑا دکھ یہ تھا کہ وہ اپنی والدہ کے جنازے میں شرکت کرنے سے کاثر تھے یہ سوچ سوچ کر ان کا برا حال ہوتا جا رہا تھا لیکن چونکہ وہ اپنی ڈیوٹی پر تھے لہٰذا انہیں پہلے وہ پوری کرنی تھی جس کے بعد باقی چیزیں تھیں ناصر چنیوٹی نے اپنی انٹری آنے تک خود کو ریڈی کیا پھر سٹیج پر جا کر اس طرح ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں آزرین ان کی باتوں پر کہکے لگا رہے تھے ہسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے لیکن کسی کو اس بات کا رتی بھر احساس نہیں ہوا کہ جو کامیڈین انہیں ہسا رہا ہے اس کی والدہ پاکستان میں فوت ہو گئی ہیں ناصر چنیوٹی کے لیے چونکہ وقت میں آنا ناممکن تھا لہٰذا ان کی والدہ کو سپردے خاک کر دیا گیا ناصر چنیوٹی جو گھر سے نکلتے ہوئے والدہ کی دعائیں لے کر نکلے تھے انہیں قسمت نے یہ موقع بھی نہیں دیا کہ وہ آخری بار اپنی ماں کا چہرہ ہی دیکھ لیتے انہیں سکون آ جاتا آج ناصر چنیوٹی کے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے گھر گاڑی سب کچھ ایک سے بڑھ کر ایک ہے لیکن یہ سب کچھ بھی ان کے دل سے اس پشتاوے کو ختم نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنی والدہ کا آخری دیدار نہیں کیا دوسروں کے چہروں پر مسکراہتیں بکھیرنے والوں کی اپنی زندگی اس قدر دکھ اور تکلیف سے گھری ہوتی ہے اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا مرہوم امان اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ ان کا قریبی عزیز اس وقت انتقال کر گیا جب وہ سٹیج پر پوفارم کر رہے تھے چونکہ ڈرامے کی ٹکٹس ان کے نام کی فروخت ہوئی تھیں اس لیے وہ ڈرامہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ ان کے جانے سے ہال خالی ہو جانا تھا چنانچہ انہوں نے اپنے دخ کو کچھ گھنٹوں کے لیے سائٹ پر کیا اور سٹیج پر جا کر لوگوں کو اپنی باتوں اور حرکتوں سے ہسانے لگے اور پھر جب ڈرامہ ختم ہوا تب وہ واپس گھر گئے ناصر چنیوٹی کا شمار سٹیج کے ان فنکاروں میں ہوتا ہے جن کا نام سن کر لوگ سٹیج کا روح کرتے ہیں اور ان کی جھگتوں سے محضوظ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی فن کی بدولت پر آفتاب اقبال کے پروغیم خبردار میں کامیاب اننگز کھیلی اور اپنے کریئر کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچایا موسیقی موسیقی موسیقی